مصر ایروا اکوان ورحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو حفظ و ایمان میں رکھے خوش و خورم رکھے آمین سم آمین آج کی ویڈیو میری بہت ہی زیادہ موٹیویشنل ویڈیو ہے ان لڑکیوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں جن کی زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد امید کرتی ہوں کہ آپ کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اپنی زندگی کو آپ نے خوبصورت خود بنانا ہے آپ کی زندگی بہت زیادہ چھوٹی ہے بہت ہی زیادہ پیاری ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ زندگی کی نعمت دی ہے تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں بہت سے لوگوں میں بہت سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی ابھی ختم ہو چکی ہے اتنی پریشانیاں آگئی ہیں اب ہم نے دنیا میں رہ کے کرنا کیا ہے تو وہ خدا نہ حاستہ موت مانگنے کی دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے تم آپ کو یہ بولوں گی کہ زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں کیونکہ یہ زندگی کا حصہ ہے ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے آپ نے سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنا ہے تو اس ویڈیو کو آج کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد امید کروں گی کہ آپ کے زندگی سے جو نیگٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ نے پوزیٹیوٹی کی طرف لے کر جانا ہے مصبت سوچنا ہے اپنی زندگی پر مصبت اثرات کرنا ہے کیونکہ ہم جو سوچتے ہیں ہماری زندگی میں وہی ہوتا ہے اگر آپ نیگٹیو سوچیں گے تو آپ کی زندگی میں نیگٹیوے ہوگا لیکن اگر آپ پوزیٹیو سوچیں گے ہر چیز کو اچھا اچھا سوچیں گے اچھا گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ سی ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہئے اچھی کی امید رکھنے چاہیے جب آپ اچھے کی امید رکھیں گے تو آپ کی زندگی میں ہمیشہ اچھا ہی ہوگا تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد امید کرتی ہوں کہ بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو نیکٹیویٹی کی طرف جا رہی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ پوزیٹیو ہو جائیں گے اور ان کی لائف میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی تو اس ویڈیو کو آپ نے ضرور واش کرنا ہے لاس تک تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو چکے میری زندگی یہاں پر اب ختم ہو چکی ہے تو ویڈیو کے ساتھ میں آج آپ کو بتاؤں گی کچھ ریسپیز بھی تو ان ریسپیز کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ دیکھنا ہے اور ساتھ میں آپ سے کروں گی کچھ ایسی باتیں جو آپ کو مصبت زندگی کی طرف لے کر جائیں گی موٹیویشن کی طرف لے کر جائیں گی جو آپ کی زندگی کو آسان بنانے میں آپ کی مدد کریں گی کیونکہ بہت سے ایسی لڑکیاں ہیں جو دپریشن کی طرف چلی گیاں بہت سے لڑکیوں کو یہ مسئلہ ہے جن کی شادی نہیں ہو رہی تھرٹی پلس ہو چکی ہیں لوگ تانے دیتے ہیں لوگ باتیں کرتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پر ایک چیز بتاؤں گی کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی لائف سے یہ نکال دینا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ فور برز ایسے ہیں جو آپ کو نیگٹیو طرف لے کر جاتے ہیں نیگٹیویٹی آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے جب آپ نے یہ سوچنا چھوڑ دیا نا کہ لوگ کیا کہیں گے تو پھر آپ کی زندی خودی پوزیٹیو ہونا شروع ہو جائے گی لوگوں نے کیا کہنا ہے آپ مر بھی جائیں تو لوگ یہی کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ تو یہ بات میری آپ نے اپنے دماغ میں بٹھا لینی ہے کہ لوگوں کے بارے میں آپ نے بالکل بھی نہیں سوچنا لوگ کیا سوچتے ہیں اس کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے آپ سے آپ نے وہ سننا ہے ہمیشہ خود کو اتنا مضبوط بنانا ہے کہ لوگ آپ کو کچھ بولیں تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ ان کو جواب دے سکیں آپ نے جب بھی کوئی آپ سے یہ بات بولے کہ جی آپ تو ترٹیکی ہو گئی ہیں ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ نے اس لئے کہنا ہے کہ تم مجھے دیتے ہو میرے گھر کا کھانا سب تم کرتے ہو میرے لئے کپڑے تم لاک کر دیتے ہو جب تم نہیں کرتے تو تمہیں کوئی حق نہیں بنتا مجھ سے یہ بات کہنے کا لوگ باتیں کرتے ہیں مجھے پتا ہے لوگ کہیں گے کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی آپ کی اتنی بڑی ایج ہوگی ہیں اب تو آپ کو کوئی ایسا ہی لڑکا ملے کر جو یاد و طلاقیافتہ ہوگا یا پھر اس کی شادی ہوئی ہوگی تو میں آپ کو یہاں پر یہ چیز بتا دوں کہ میں نے کافی ایسی لڑکیاں بھی دیکھی ہیں جن کی 40 پلس بھی ایج ہو جاتی ہیں لیکن ان کے نصیب بہت زیادہ اچھ ہوتی ہیں اور وہ کافی زیادہ خوش بھی رہتی ہیں تو ان چیزوں کو آپ نے اپنی دماغ سے اپنی ذہن سے بالکل نکال دینا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں نے جو کہنا ہے وہ کہتے ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں آپ کو اس کا فرق نہیں پڑنا چاہیے لوگ اگر آپ کے سامنے بھی کہتے ہیں تو آپ نے ہوت کو اتنا مضبوط بنانا ہے کہ آپ ان کو جواب دے سکے تو اتنا مضبوط آپ نے ہوت کو بتنانا ہے تو اس کے بعد جی نیکس ٹاپک یہ آتا ہے کہ بہت سے ایسے لڑکیاں ہوتی ہیں یہاں پھر ایسے لڑکے بھی ہوتی ہیں جن کو جواب نہیں ملتی انہوں نے بہت زیادہ سٹڈی کر لی ہے تو جواب نہیں ملی تو لوگ پھر سے باتیں بنا رہے ہیں کہ جی ہاں تم نے تو ایمفیل کر لیا ہے ابھی تو تمہیں جواب نہیں ملی میں یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ ہر انسان اپنا رزق جو ہے وہ ساتھ لے کر آتا ہے جب وہ پیدا کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں لکھ دیا تھا کیا کچھ ہونا ہے اس کی پدائش سے لے کر موت تک اس نے کیا کچھ دنیا میں کرنا ہے اور کیا کچھ اس نے کھانا پینا ہے سب لکھ دیا گیا تھا پھر آپ لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ نے صرف اپنے اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے دنیا والے چاہے آپ کو چھوڑ جائیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دنیا والے چھوڑ بھی دیتے ہیں بہت سے ایسے وقت آتے ہیں جب دنیا والے آپ کو دتکار دیتے ہیں اور آپ کو چھوڑ جاتے ہیں لیکن آپ نے پھر بھی حمد نہیں آرنی آپ نے اپنے اللہ کو اپنا ہمدرد اپنا مددگار اپنا دوست ماننا ہے اور اللہ کے حضور سجدہ کر دینا ہے اور اپنا آپ اللہ کے وقت کر دینا ہے جب اللہ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ آؤ میری طرف میں تمہاری مدد کروں گا اور میں بہتر مدد کرنے والا ہوں میں ہی بہتر حل کرنے والا ہوں سمارے معاملات اللہ نے حل کرنے ہیں دنیا والوں نے نہیں دنیا والے صرف باتیں کرتے ہیں وہ صرف باتیں ہی بنائیں گے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے اللہ تعالی کی طرف خود کو راکب کرنا ہے پانچ وقت کی نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں آپ کی زندگی اتنی حسین ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے اندر سے جتنی بھی نیگٹیوٹی ہے وہ خود بہ خود ختم ہو جائے گی یہاں پر میں ایک چیز ضرور مینشن کروں گی کہ آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل سے زندگی کو شروع کرنا ہے یعنی کہ صبح کا آپ نے ٹائم ٹیبل بنانا ہے کہ صبح میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے اتنے بجے میں نے بریکفیسٹ گیا اب میں نے عبادت کرنی ہے اپنی زندگی میں عبادت کو لے کر آئیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کبھی ہم ریپریشن میں جاتے ہیں بہت زیادہ پرشان ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ گانے سنتے ہیں یا ہاں پر نائنٹی پرسن اوڈینس میری اس بات سے متفق ہوگی کہ ہم واقعی ایسا کرتے ہیں ہم گانے سننا شروع کر دیں گے لیکن ایسا ہمیں بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں گانے سننے کی بجائے ہمیں اطلاوت قرآن پاک سننی چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے ہمارے اوپر جو یہ مسائل آئے ہیں یہ جو ازمائش آئی ہے اور ایک چیز میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ بہت سے لوگوں پر جب ازمائش آتی ہے لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو اس کی پر سزا ہے اس نے اس ٹائم یہ کی آتا اس وجہ سے اس کو یہ سزا ملی ہے یہ اپنے کیے ہوئے کرم یہ بگت رہا ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں اگر کبھی آپ کو دیکھنا ہو کہ یہ جو ازمائش آپ کی طرف سے آئی ہے یہ ازمائش ہے یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے تو دیکھیں کہ اگر آپ نماز کی طرف آگے ہیں آپ اللہ کی طرف آگے ہیں تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ازمائش ہے لیکن اگر آپ کو سجدے کی طفیق ہی نہیں مل رہی تو سمجھ لیں یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے کیونکہ اللہ کی سزا یہ نہیں ہے کہ آپ سے رزق چھین لیا جاتا ہے اللہ جب سزا دیتا ہے تو سجدے کی طفیق چھین لیتا ہے تو اس چیز کو آپ نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے سجدے کو ہمیشہ اپنی زندگی سے جانے نہیں دینا آپ نے دن میں پانچ ٹائم اللہ پاک آپ کو بولا رہا ہے آپ اگر ازان کے الفاظوں پر غور کریں اگر آپ ان پر آؤ فلاہ کی طرف جب اللہ خود آپ کو بولا رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف تو پھر آپ کیوں نہیں جاتے پانچ ٹائم اللہ پاک آپ خود بولا رہا ہے اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ بولاتا ہے اور پھر وہ اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ہمارے گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ازان ہو رہی ہے تو لوگ ٹی وی کے آواز کرنا بھی بند نہیں کرتے تو ایسا ہوتا ہے آپ سب کے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے ہم اپنے بچوں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑے ہیں بچے بگڑیں گے جب ہم خود ہی صدرے ہوئے نہیں ہیں تو بچے تو خود ہی بگڑیں گے جب ہم خود ٹی وی کے آواز ہو جائے یا پھر موبائل کے آواز کو بند ہی نہیں کرتے جب ازان ہوتی ہے ہم ازان کا احترام ہی نہیں کرتے ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے کیا ان کو احترام سکھائیں گے جب ہم خود ہی احترام نہیں کرتے تو آپ نے اپنی لائف میں ان چیزوں کی تبدیلی لے کر آنی ہے تب ہی آپ سکون کی طرف ہماری زندگی بھی بہت سے مشکلات ہیں دن بھر ہم سارا دن غصے میں تھکن میں رہتے ہیں کس وجہ سے کیونکہ ہمارا کنیکشن جو ہے اللہ سے نہیں ہے ہمارا کنیکشن دنیا سے ہو چکا ہے اچھا میں یہ کام کروں گا تو یہ ہو جائے گا اچھا میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے اچھا میں وہ کام کیا تو لوگوں نے تو سوچنا ہے اگر آپ ساری زندگی لوگوں کا سوچنے لگ جائیں گے تو پھر کبھی بھی آپ نہ تو کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں لوگ آپ اچھا بھی کریں گے تو لوگ باتیں کریں گے اب بھی میں یہاں پر ایک ٹاپک کو کرتی ہوں کہ بہت سے لڑکیاں ہیں جو ہجاب کرتی ہیں تو لوگ کبھی شادیوں میں ایسا ہوتا ہے اگر کسی لڑکی نے ہجاب لیا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہاں جی ابھی تو بڑی نیک بی بی بن کر آگی ہے کل تو یہ ایسے تھی جب آپ یہ الفاظ اس کو مولتے ہیں اگر وہ سیدھی راک پر چلتی بھی ہے پھر بھی وہ واپس مر جائے گی وہ کہے گی لوگوں نے میرے پر باتیں کرنا شروع کر دیا میرا مزاق بنانا شروع کر دیا ہے تو خدا رہا ایسی باتیں کر کے نہ تو خود کو گنام میں مبتا کریں اور نہ ہی اگلے کو کریں لوگوں نے باتیں کرنی ہی ہیں لوگ باتیں نہیں چھوڑتے لیکن آپ نے اللہ کے ساتھ جو کنیکشن بنانا ہے وہ دوستی کا بنانا ہے اپنی ہر بات اللہ سے شیئر کرنا شروع کر دیں یہ دنیا کے جو سہارے ہیں یہ صرف دنیا تک ہی ہیں آگے ہمارے امالیں ہمارے ساتھ جانا ہے ہم نے اگلی دنیا دیکھنی ہے ہم نے اگلی ہماری دنیا میں زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے اللہ نے ہمیں زندگی کیوں دی ہے ہمیں یہ بات خود سرچ کر کے دیکھنی ہے کہ ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا تھا جب اللہ کے فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے تھے ہم سے بہت زیادہ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں ان فرشتوں کی ایک سیکنڈ کی بھی عبادت ہم جیسے کرتے ہیں وہ نہیں پوری کر سکتے جتنی فرشتے عبادت کرتے ہیں والے نسلوں کو یہ بات بتانی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے اپنے دل سے اپنی نیگٹیویٹی کو ختم کریں آپ کی نیگٹیویٹی آپ کی شخصیت پر اثر کرتی ہے آپ اپنی عمر سے پہلے بوڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ اپنے ذہن میں نیگٹیویٹی کو پا لیتے ہیں کہ جی اس نے یہ کہہ دیا ہے اب تو میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے جب آپ ایسے کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ نیگٹیویٹی کی طرف چلے جاتے ہیں آپ کی زندگی سے آپ کی زندگی میں وہی کچھ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے جو آپ سوچتے ہیں اس لئے بی پوزیٹیو ہمیشہ اچھا سوچیں اچھا بولیں اچھا کریں تاکہ آپ کی زندگی میں وہ چیزیں نمودار ہونا سٹارٹ ہو جائیں یہ میری چھوٹی سی ویڈیو ہے کیونکہ میں نے لازٹ ٹائم ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس پر مجھے کافی زیادہ کمیٹس آئے ہیں کہ ہماری الاد نہیں ہے بلیس ہمالے دعا کر دیں ہم دعا کریں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صاحب اولاد کرے لیکن آپ نے خود بھی چینجز کرنی ہے اپنے لائف میں خود بھی اپنے لائف میں اللہ تعالیٰ کی طرف خود کو راہ گیب کرنا ہے دعا کا حق اللہ نے آپ سب کو دیا ہے اللہ بار بار فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو آپ درباروں پر جاتے ہیں مزاروں پر جاتے ہیں وہاں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں اس سے آپ کو کیا فائدہ ہونا ہے یہ سب دنیاوی ہیں یہ سب ذریعہ ہیں یہ سب اللہ سے مانگو اللہ کے سامنے مانگو اللہ کے آگے جھکو سجدہ کرو اللہ کے آگے جھکو اللہ سے ہی مانگو کیونکہ اللہ نے ہی دینا ہے دنیا آپ کو کچھ نہیں دے سکتی دنیا کیا کہتی ہے دنیا اینڈ میں یہی کہتی ہے لیکن اللہ آپ کو خود کہہ رہا ہے کہ میری طرف بڑھو میں آپ کو خود دوں گا امید کرتی ہوں میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو پوزیٹیویٹی کی طرف لے کر آنا میرا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں تکلیفیں ہیں عزمائشیں ہیں سب کو دور فرمائے آمین سم آمین آپ کی لائف کو اتنا حسین بنا دے جتنا آپ چاہتے ہیں آمین سم آمین یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جس سے میں آئی اس ٹاپک کو کور کرنا چاہتی تھی تاکہ بہت سی لوگ جو نیگٹیویٹی کی طرف جا رہے ہیں وہ پوزیٹیویٹی کی طرف آ جائیں امید کرتی ہوں یہ میں چھوٹی سی کابش آپ کو پسند آئی ہوگی اور میری ککنگ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوئی تو کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا